بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو صدق ایسا ہم سب امید ہے کہ سب خیلی سے ہوں گے جیتے ناظرین آج کا جو پیغام ہیں اور تمام کارپنان کے نئے تحریک لبیق یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کے جتنے بھی کارپنان ہیں سب کے لیے پیغام بہت ضروری ہے مرکز کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے اس کو فوری طور پر سارے کارپنان سنیں اور ذہن نشین آپ نے یہ ساری باتیں کرنی ہیں جس طرح کہ آپ کو پتہ جو ہی ہم جب بھی ویڈیو بناتے ہیں میرے چینل سے جب بھی ویڈیو کوئی بھی اپلوڈ ہو تو میں آپ کو یہ ضرور ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی غیر زمدرانہ ایکٹیوٹی میں حصہ نہ لیں جس کی وجہ سے تحریک لبے گیار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کو مطلب کہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ان کی تحریک و مشکلات میں نہ ڈالیں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کسی ایکٹیوٹی میں حصہ نہ لیں تو بہت ساری یوٹیوبرز ہیں جو فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ابراڈ سے ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں سے بنائے گئے انڈیا سے اور بھی کچھ ملکوں سے علامہ خادم حسین رزیل صاحب کا نام استعمال کر رہے ہیں ان کی تصویر لگا گیا اپساد حسین رزیل صاحب کا اور ہمارے اپنے ملک میں بھی بہت ساری ایسے ان کی ایجنسیز کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کارویں ساری انجام دی ہیں اس حوالے سے جو ہمارے مرکز سے بہت اہم اپ ڈیٹ آئی ہے اس کا کلک بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چھوٹا سا انہوں نے کیا کہا پورا حوالہ پہ لیا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا اصل میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مرکز کی جو نیوز ہے مرکز کی جو بھی نیوز ہے اس کے علاوہ جو بھی کوئی نیوز ہوگی اس کا لنک ہمارے ساتھ کتن کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جو نیوز مرکز کے علاوہ خود سے جو بنائی جاری اس کا لنک ہمارے ساتھ بلکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب بھی آپ کسی کی کوئی نیوز سنتے ہیں لازمی اس سے پہلے یہ بات پوچھا کریں کہ کیا یہ مرکز سے تصدیق شدہ اگر ہے تو اس کا پروف دو ٹھیک ہے جو بندہ تصدیقی جو خبر تصدیق شدہ ہوتی ہے اس کا پروف نہیں دیتا اپنی ویڈیو میں یہاں تو اس کی ویڈیو دیکھیں نا یہاں اس بندے سے پروف مانگیں کہ بھئی اس چیز کا پروف دو کہ یہ مرکز سے تصدیق شدہ خبر ہے تو آپ ہمارے طرف پہنچا رہے ہیں مرکز میں شورا کے عراقین کی کوئی مطلب ان کا کوئی اکاؤنٹ ہے اور چیز آپ نے یاد رکھ رہی ہے کہ فیک اکاؤنٹ بھی بنائے جارے ہیں پھر صحیح انایت الحاق شاہ صاحب انہوں نے یہ جتنی بھی ابھی کانفرنس ہوئی ان کی تحریک کے لبائی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا کے نگران کی ان کو سارا ہینڈل انہوں نے کیا وہ سارے انہوں نے جو سارا بیان کیا بیان جاری کیا وہ سارا انہوں نے کیا تھا انہوں نے یہ بات کی کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ہی کوئی نہیں لیکن ان کے جو بنایا گیا ہے کسی نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور ان کی ایڈی سے نیوز چلا رہا ہزاروں میں ان کے فالور بھی ہیں ٹویٹر پہ ٹھیک ہے جی پہلے پوری تصدیق کیا کریں پھر نیوز اس کی سنا کریں پھر ان کو فالو کیا کریں ٹھیک ہو گیا آپ سے آپ نے جس بندے کی بھی نیوز سننی ہے ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ زیادہ تر یوٹیوب پہ اس کو پہلے پوچھیں بھئی اس کی کلیریفکیشن ہے کوئی ویریفکیشن اس کی کوئی دے ہمیں کلیرلی اگر چیز نہیں بتا رہا ویڈیو کے اندر تو سمجھیں وہ بندہ فیک ہے ٹھیک ہے جی اب یہ آپ سب کا رائیڈ بنتا ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کون بندہ سچا ہے کون بندہ چھوٹا ہے صحیح ہو گیا ہر بندہ ہی نیا چینل بنا رہا ہے بے شک بنانے چاہیے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیک چینل بنائے جا رہے ہیں باہر کی کنٹریوں سے اور یہاں پوسٹ اس طرح سے کر کے نام کسی اس بندے کا لگاتے کہ یہ ان کا بنا بندہ ہے اب یہ آپ سب کا رائیڈ بنتا ہے کہ سارے لوگ اس سے بخابر رہے ہیں اور ہر بندے سے آپ ویریفکیشن مانگیں اس چیز کو ویریفائی کرو کہ کس طرح آپ نے یہ نیوز اٹھائی ہے ٹھیک ہو گیا تو جو ہی کوئی اور نہیں کہ وہ سوشل میڈیا جتنا بھی ہے وہ ہمارے مرکزی جو سوشل میڈیا ہے اس کو فالو کریں گے احریکہ لبیگ یا رسول اللہ پاکستان اپنے جو شورا کے عراقین ہیں ان کے جو پیجز ہیں ان کی ذمہ دار ہے ہمارا مرکزی جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں باقی کوئی کس نام سے یا قبلہ امیر مجاہدین کی تصحیر لگا کر کوئی جو مرضی پوسٹ